بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو شیز کوکنگ کورنر تو کیا حال ہے آپ سب کے کیسے ہیں آپ سب تو جی آج ہم اپنے کچن میں بہت ہی لو کسٹ بجٹ کی ریسپی بنا رہے ہیں ہم مطر سبزی پلاو بنا رہے ہیں تو بہت ہی مزیدار بننے والا ہے تو ریسپی جانے کے لئے ویڈیو کو لاس تک دیکھیں سکپ کیے بغیر اور بہت ہی مختلف اور آسان طریقے سے میں بتاؤں گی آپ کو تو ویڈیو کو آپ نے وہ اور سے دیکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی کو انگریڈنٹس آپ نوٹ کر لیجئے ہاف کے جی یعنی دو گلاس میں چاول لیئے پانس سے چھ مٹ پا واش کریں اور آدھا گھنٹا اس کو بھگو کے رکھنا ہے اور دو سمال سائز کے میں نے علو لیئے اچھے سے چھیل کے واش کر کے اس طرح سے کٹنگ کر لینے اور پانی میں ڈیپ کریں تاکہ یہ کالے نہ ہوں تو آدھا کلو میں نے مٹر لیے تھے اس کے میں نے اس طرح سے دانے نکال کے اچھے سے واش کر لیا ان کو اور اس میں ہاف کپ آئل کا جائے گا اور اس میں ون ٹیبل سپون جائے گا زیرہ ثابت اور اس میں دس عدد کالی ثابت مرچ جائیں گی دو بڑی لائچی ڈالیں گے ایک تیز پت کا پتہ ڈالیں گے اور ہاف ٹیبل سپون اس میں جائے گا نمک کا اور اس میں ون ٹی سپون خوشک دھنیا پاودر ڈالیں گے انڈ میں اور ڈالیں گے اس میں زیرہ پاودر ون ٹی سپون کالی مرچ کا پاودر ون ٹی سپون اور گرم مسالہ پاودر بھی ون ٹی سپون اس میں جائے گا اور دو سمال سائز کی میں نے گچ رہے لیے تھی اچھے سے واش کر کے پیل آف کرنا ہے اور اس طرح سے باری کٹنگ کر لیں گے چاپ کر لیں گے ان کو نائف سے اور ایک سمال سائز کی پیاس سلائس میں کٹنگ کریں گے اور ایک بلکل سمال سائز کی میں نے گو بھی لی تھی اس طرح سے آپ نے اس کے فلاور توڑ لینے اور چار سے پانچ عدد ہم مرچے لیں گے ہری اور یہ بھی چاپ کر کے ڈالیں گے اس کے اندر ون ٹیبل سپون بھر کے ہم لیسن ادر کا پیسٹ لیں گے اور دو عدد جائیں گے اس میں ٹمارٹر اچھے سے چھیل کے آپ نے واش کر کے ان کو رفلی کاٹ لینے ٹھیک ہے جی پوٹ لیں گے اس میں آئیل ڈالیں گے ہاف کپ اور سلائس کیوئی اس میں پیاس شامل کریں گے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ اس کو ہم لائٹ سا کلر دیں گے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے سابو زیرہ کالی مرچ اور بڑی لائچی اور تیز پات کا پتہ ڈال کے ہلکا سا فرائی کریں گے اس کو اور ساتھ ہی اس میں لیسن ادر کا پیسٹ ڈال دیں گے میرے پاس فریزر میں رکھا ہوا تھا تو اس کو میلٹ کریں گے دو تین منٹ فرائی کریں گے اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے دو سے تین ٹیبل سپون اب اس میں رفلی کٹنگ کیے ہوئے ہم ٹمارٹر شامل کریں گے اور جو میرچیں بتائیں تھی وہ آپ نے چوب کر کے ڈالنی ہے یا بھاری کٹنگ کر کے نائف سے ڈالنے نمک ڈالیں اس میں اور اچھے سے مکس کریں اور ہم اس کو ڈھک کر پکائیں گے سوفٹ ہونے تک میڈیم ٹو لو فلیم پہ تاکہ ٹمارٹر ہمارے جو ہے میش ہو جائیں اچھے سے سوفٹ ہو جائیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں تو اب میں نے اس کو میش کر لیا مٹروں کو اب اس میں پانی نکال کے ہم آلووں کو شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے مٹروں کو اچھے سے مکس کریں گے اس کو دو سے تین منٹ آپ نے اس کو بھون لینا ہے ہلکی آنچ پہ اب ہم اس میں ہاف گلاس پانی کا ڈالیں گے اور میڈیم ٹو لو فلیم پہ ڈھک کر پکائیں گے سوفٹ ہونے تک جب تک کہ یہ گل نہ جائیں تو جیدر پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو چیک کر لیتے ہیں اپنی مٹر اور آلو کو کہ یہ گل گئے ہیں نائف سے میں چیک کر لیتی ہوں تو یہ بلکل سوفٹ ہو چکے ہیں اب اس میں گوبی اور گاجے شامل کر دیں گے اور اس کو ایک سے دو منٹ ہلکی آنچ پہ بھون لیں گے اسی طرح اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں اور اس میں ڈالیں گے تین گلاس پانی کے کیونکہ ڈیڑھ گنا پانی ڈالتے ہیں اس میں جیسے ایک سے دو بو آئل آئیں گے تو ہم اس میں چاول شامل کر دیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے کالی میرچ اور خوشک دھنیا کا پاودر اور ساتھ ہی اس میں چاول شامل کر دیں گے پانی نکال کے تو اتنا پانی ہونا چاہیے کم از کم ایک انچ چاول ہمارے ڈوبے ہونے چاہیے اب کور کر کے پکائیں گے ہائی فلیم پہ ڈرائی ہونے تک پانی تو جی ادھر ڈرائی ہو گیا ہے پانی خوشک ہو گیا ہے چاولوں کا تو چیک کر لیتے ہیں اپنے چاولوں کو تو تبہ رکھ کے ہم اس پہ دم لگائیں گے پانچ منٹ ہلکی آنچ پہ تو پانی بلکل ڈرائی ہونا چاہیے ہمارا تو ڈھک دیا ہم نے اور پانچ منٹ ہم اس کو تبہ پہ دم لگائیں گے بلکل دم والی آنچ پہ تو جی اب چیک کر لیتے ہیں اپنے چاولوں کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کھلے کھلے سے چاول بہت ہی مزے دار اور بہت ہی لو بجٹ میں آپ یہ ریڈی کر سکتے ہیں یہ ریسیپی تو ڈی شاوٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو اس کی فائنل لک تو بہت ہی مزے دار اور بہت ہی مختلف ہیں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس ریسیپی کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انس کی فائنل لک کے کتنے مزے کے اور کھلے کھلے چاول بنے ہیں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتے ہیں تو لا سبسکرائب کے بٹن کو پریس کیجئے گا ساتھ میں بل ایکن آل پر پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور یہ بلکل فری ہے تینکیو فر واشنگ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ